اسلام علیکم ڈائیز میں ہوں سب امگدس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے جناب کوکنگ سمتعلی اور سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی کوکنگ کرنی ہے تو لازمی آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے بالوں کو کور کر لیا کریں کیونکہ کوکنگ میں کھانوں میں بال چلا جائے آٹے میں چلا جائے تو آپ کو بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی ہسپنڈ سے فیملی ممبر سے ٹھیک ہے آپ بالوں کو کور کرنے اس کے آواز جناب یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میری مٹن کوفتہ ریسپی ہے اور جو میرے فورنر سبسکرائبر نے ہم کے لیے میں بتا دوں یہ مٹن باز آپ لوگ کہہ لیں ہم لوگ یہاں پر اس کو کوفتہ کہتے ہیں تو یہ ریسپی ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے کوفتے بڑے پساند ہوتے تھے تو امی بنا آکے دیتی ہوتی تھی لیکن پھر جب شادی ہو گئی تو امی نے ہر وقت ساتھوں نہیں تھا رہنا اور بازار سے بھی کھا لیا تو کتنا کھا لیا سم پہمی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں زیادہ منائیں تو پھر میں نے جناب خود ہی ٹرائے کی اور میں نے لین کیا تو مجھے یہ ریسپی جو ہے امی جس طرح مناتی تھی ہے میں اور ملکی فیملی ممبر سے میں نے کھائے ہیں مجھے ڈیفرنٹ لگی اپنی ریسپی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی اور بزار جیسا ٹیسٹ جو ہے اس میں لازمی آئے گا اگر آپ لوگ میری ریسپی کے ساتھ کو پالو کریں گے اب چلتے ہیں جناب اس کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے 3 سٹپ ہیں سب سے پہلے اس میں آپ لیں سپائسز جو ایڈ کرنی ہے وہ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ چیز جو میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گی گریوی جو اس کی کوفتوں کی بنانی ہے اگر تو آپ نے مسالے والے بنانے ہیں سمپل جیسے آپ کسی سبزی کا مسالہ بھونتے ہیں تو اسی طرح سے مسالہ بھون کے تو کوفتوں کو اندر ڈال دیجئے گا بھون کے اگر گریوی بنانی ہے جس طرح آلو گوشت کا شوربے کی گریوی ہم بناتے ہیں اسی طرح سے بنا آ کے تو آپ اس طرح سے بھی آئٹ کریں وہ میں آپ لوگ کے سامنے نہیں کروں گی لیکن اینڈ کا جو پروسیجر ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں جناب سب سے پہلے انگریوڈینٹس کی طرف اس کے لئے آپ کو چاہیئے سب سے پہلے یہ منس ہے اور ہاف کے جی ہے چاپ کر لیں یا چاپ بائی سے کروا لیں تو یہ اس فارم میں آپ کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جو چربی والا جو ہے نا وہ نہ استعمال کریں زیادہ تر یہ جو ریڈ کلر ہے نا وہ اس میں زیادہ ہو ٹھیک ہے یہ ہاف کے جی ہے میری چھوٹی سی فیملی ہے میں نے اسی کے مطابق نہیں آنا تھا تو میں بنانے لگی جو میں نے آپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لگی اچھا جی اس کے بعد یہ کورینڈر اور زیرا پاودر ہے مطلب خشک دنیا اور زیرا جو ہے اس کو میں نے اس کے گرینٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے اور یہ آپ لوگوں نے لازمی ڈالنا ہے اس کی خشکو ابھی یقین مانے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں پریزنٹ کر رہی ہوں تو اتنی بیادی اس کی خشکو ہے اروما سا اس کا جو ہے نا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون گرم سالہ ہے اور ون ٹیبل سپون یہ ہے جناب کیا بولتے ہیں بیسنٹ یہ آپ کی مرضی آپ نے آئیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن اس سے یہ ہوتا ہے اپس میں جڑے رہتے ہیں اور یہ ایک انڈا ہے ٹھیک ہے حاف کے جیا تو آپ لوگوں کو ایک انڈا لینا ہے اگر آپ لوگوں نے مٹیریل ڈبل کرنا ہے تو آپ دو انڈے گھر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے سپائس زیادہ رکھنی ہے تو آپ اپنی مرضی سے سپائس زیادہ کیونکہ میرے بچوں نے یوز کرنا ہوتا ہے مطلب انہوں نے کھانی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے جو نمت مچھا ہے وہ جناب بلکل لائٹ سے رکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے چلتے ہیں اس کا سٹیپ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم ایک انڈا چلا جائے آہستہ آہستہ آپ یہ سارے سپائسی بھی اس میں ڈال لی جائے گا اور کوشش کریں کہ آپ لوگ ہاتھ سے اس کو مکس کریں کیونکہ ہاتھ سے مکس کریں تو یہ صحیح طریقے سے نا یہ آپس میں جھوٹے ہیں دیکھا موسیقی 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 اب اگلا سیپ ہے میں اس کو فرائی کروں گی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ میں کس طرح سا فرائی کر رہی ہیں اور اس کے بعد گریوی بنا کے وہ سیپ جو ہے وہ میں آپ کو سوڑا سا دکھا دوں گی اور اگر آپ میرے طبیقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اچھے بنائیں گے اور آپ کو سب سے واوا ملے گی اور سب انگلیاں جاٹتے گا دیں ٹھیک ہے؟ موسیقی 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 میں نے ایک گریوی کیار کر لی اس کے بعد اس کو فرائی کر لی میں نے جناب انڈے بھی بائل الہدر سے کر لیا تھے اب میں نے اڈال دیا اور اوپر دیکھیں کورینڈر سے میں نے گارنیشن کر لیا آپ چاہیں تو درم سالہ ڈال رہی ہیں یا کوئی ایک چیز آپ لوگوں کو نڈال دیا تو آپ اس سے گارنیشن کر دیں لیکن اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں یقین مانے میں آپ لوگوں کو یہ تو دکھا رہی ہوں کہ اس کی مطلب اس کی لک کیسی ہے لیکن اس کی جو خشبو اور ٹیسٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو چونکہ میں تھوڑا ٹھوڑا ٹھکی آئی ہوں اور یقین مانے اتنی مزے کی اس کی اتنی مزے کا ذائقہ اور خشبو اتنی اچھی آرہی ہے کہ دل کر رہا بندہ فٹا فٹ روٹی ہو اور کھانا ضرور ہاتے تو یہ کی میری ریسپی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند رہی ہوگی اور آپ لوگوں نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا فیوریٹ ڈیش ہے اور جو آپ لوگوں کی فیوریٹ ڈیش ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے پرمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ یہ بناتے ہیں یہ آپ کو بڑی پسند ہے اور انتیل دا نیکس ویڈیو مجھے اجازت ہیں تب ہم قدس کو اللہ حافظ بائی بائی